الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حال ساتم وفی کل ساہا وولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلینم وعینہ حتا تسکینہو ارزکتون وطمتے اہو فیہا طبیدہ یا رب الحسن بحق الحسن اشف صدر الحسن بزہور الحجت القائب آل محمد میرا رحمان رحیب کریم اللہ وستئی اپنی زدہ مجلس ازان مو شرف قبولیت عطا فرما میرا مولا اپنی زدہ وستئی بھائی ناصر عباس وحی شویب جملہ بانی آن دے زد رزق وقت اچھ بے بہا اضافہ فرما بانی آن دے مرہومین دے درجات گلن فرما اپاق ذکر این اندی نسل اچھ منتقل فرما میرا مولا اس بستی نو نال شیع واخر سوند دے تا آمد امام آباد اشار فرما آمین دی زحمت سارے سارے بان فرما میرا مولا مجلس ازائد اگر کوئی مومن ماردی و مستور بیمار ہے تو شیعت عطا فرما کوئی جوان بے روزگار ہے تو بہترین روزگار عطا فرما الہی کوئی مومن مکروز ہے تو کرز غیب چودہ فرما کوئی مومن پریشان حال ہے پسدی پریشانی زور فرما حاضرین مجلس دے تمام صغیرہ قبیرہ گل مو فرما تمام مومنین دے نیک شریح آجات پورے فرما میرا مولا مذہب حقہ دبون بالا فرما ملک پاکستان دی محافظت فرما ساری اندوامان دی کو دعا امام برحق ولی اللہ بکیت اللہ العظم شہن شہ موظم وارث خون حسین علیہ السلام دے ظہورت تاجیب فرما امام علیہ السلام دے نوکرہ خادمہ بولا مچ ماشور فرما امام علیہ السلام دے زیارت نصیب فرما الہی موت حملت پہلے روز شبیر دی زیارت نصیب فرما ایسی صلوات اللہ حد فرمو تمام دعا مستجاب ہو جامن اللہ صادق آل محمد فرمین دے نجڑا بندہ ساری زادتے اگر خوشوں کے درود بھیجے انگریس کے کبھی نہیں آسر دی بلند صلوات اپنے اپنے اور بانیان دے مرہومین دے بلندی درجات دی خاطرک صلوات حدیق اللہ حمد شلالہ اوزباللہ اوزباللہ اہ من الشیطان بجید بسم اللہ موسیقی 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 سیدہ دے میرا نانا کربل وچہ آگیا ہے گیندھی زہرہ کو نال ہوندے نادک دل وہوں ماما دے تے دنیا تے قائم مثال سیدہ دے میں گمہ دے ویدھیاں ہائے وہ کتال نہ کر میرے چھوڑ دے سر دے وار خدا دلی ہے گبھول فرما ایڈی سوڑی مکانے سرلا اولاد دکھ میں دکھ نہ بکھو میری توقع تو سونا رو بیٹھے ہو جلدی میں ڈھیرے جی میں ضرور پڑھ دینا تھوڑا جہ سمجھا کے جلدی ڈھیرے لیکن میں بالکل مطمن ہو کے تو ان مظلوم دی شہادت سنا دینا زندگی در کوئی پتہ نہیں کڑی جاتے مک جاوے ایک ہزار نو سو ایک بنجا زخماندہ زخمی ہو سہیں کسے بندے دے جسم تھے دو یا چار زخمیوں میں وہ اپنی مرضی نہ ایک ہزار نو سو ایک بنجا زخماندہ زخمی ہو سہیں کوئی تیر مرے دا ہا کوئی نیزہ مرے دا ہا جنزال جمنو قیشہ نئی لفدی گرم رے دے بھوک بھر بھر سہیں اللہ تو ٹھائے قبول فرماوے امام محمد باکر علیہ السلام فرمایا کہ دس محرم میرے علوے کو انگوٹھی دے نہ دے جتنی میں جا کوئی نہ میرے دا دے حسین دے جسم دے جتے زخم نہ ہوئے اگر ایک بندہ سامنے کھلو ہوئے آ تو مظلوم دے جسم چونسنو پچھلا بندہ نظر آنگائی تو سہیں اندازہ کرو کیڑا زخمی آئی بدول دلال جڑے ولے بہن آکھے نویر حسین منت لا اوکھا تے بھامے سوکھا ہکوار مرت جز دی کڑھتے بھو تے حملہ کر کے بکھا متا کلنوں زمانہ اے ناکھے حسین کمزور ہائی لڑنے ہی سنگیا بھلا ہونے بھلا ہونے دھیان دیکھا جنے اکبر عباس قاسم تے آن محمدی موت موکے ویا اوکھا بیٹھا ہی مرت جز دی کڑھتے وادی انہوں خیلہ تو امام حملہ شروع کی تے تے جس لئے فوجاں بھجی آئیں ضروری ہے میں ضربہ پڑھا تے تُساں ہائے کرے سو فوجاں بھجی آئیں تے شفیر تلوار زمین اچھ گڑھ کیا دے کھلو کے لڑو تُساں میرا تھوڑا نوکسان کی تے بھلا ہوئے بھلا ہوئے تیری نسل آباد ہوئے سیاد آدھے تُساں میرا اکبر مارے آرکاسم جید آہا تُساں گھوڑے بھجائے حسین رو گیا دے تُساں بن نچ میری بھین دی نسل جموکائیے مرحبا مرحبا مرتجز دی وفادا ایک جملہ تو ان سنا ماں جیڑے ویلے مظلوم اس دی کند تے بہک نو لکھ نا لڑ دا آئی نا لڑ دی جا تے گردن پچھا کر کے وید آئی تے جڑا ان پک لگیا حسین ہون نہیں بچ دا اے فوجاں چو سیر ساٹھ بھجی آئے گھوڑا سیر ساٹھ بھجی داندھوئے ناصر بھائی دیری دار بننے بیٹھے ہو گھوڑے نو کابو کرنے آن روکنے آن گھوڑا ترہ چار کلیاں دی ویدھ کرنے شیعہ سنی علماء نے متفق ہو کے لکھیا کہ حسین علیہ السلام در احوار ستار میں قدم تے روک کیا پتہ ان پہلے قدم تے لگی آئی جو مظلوم تو زین چھوٹ گئی ہے میرا توڑے تے سوال ستارہ قدم تے سامنے ستون تک نہیں بڑھ دے یا تا یہ نا لکھے نا اب کھوڑا سیر ساٹھ بھجی ہے اگر سیر ساٹھ بھجی ہے وز ستارہ قدم تے روکیا کی میں میں پہلے آنکھے نا جستے سوار موجود ہوئے گھوڑے تے سختی نکرے پیار نل روکے وات بھی روکے دیاں کابو کریں دیاں ترہ چار کلیاں دی ویدھ کر ویندے میں آکھے جستے سوار ہوئے تے جستے سوار ہی نہ ہوئے وہ تن دی اپنی مرضی وہ مرپے تے روکے وہ نہ روکے او میں تن دساں حسین علیہ السلام دے رہوار ستارہ میں قدم تے روکیا کی میں دیکھو سواریاں تو ہور بھی ہنکر بلا دن در اس نو بقا کیوں ملیئے تاریخ اچ ملدے حسین علیہ السلام دے رہوار ستارہ میں قدم تے اپڑیاں اگلیاں دوں گوڑیاں تے مو رے تیچ سٹے رہا بھلا ہوئے بھلا ہوئے پچھوں اپنے پاہ تے رٹھے جن دھاندہ نظر آئے اوندھی آئے نکل گئی جن دھٹھائے نا وات اٹھے آئے وات اٹھے آئے اپنا کوئی حساب نس کیتا میرے کتنے جوڑ تروڑ گئے بلا ہو نے بلا ہو نے دھیاندہ کجنے شاہ اللہ اپنے کسے غم میں چاہے نہ کرو ازادارو حیمان دی فطرتے حیمان نو پچھے موڑو یاؤ سجے پاسوں والا مرے سی یاؤ خبے پاسوں والا مرے سی اللہ دے جہانچ اے واحد حیوانے اے انہاں قدماتے پچھے ٹلڈا آیا انہاں قدماتے پچھے مسلمان نہیں رکھے کوئی تیر مرے دھائے کوئی نیزہ مرے دھائے ایک ظالم تیر مارے آ مرتجز دے پاسے چلکا مرتجز دی ہنک نکلی ہے تے غریب زخمی متھا چاہا کیا دے مسلمانوں میں مارو اس وڑا کیڑا نقصان کیتا ہے دھلا ہوئی دھلا ہوئی وہاں کرنا لے آ شاء اللہ پڑے کسے دوں میں توھائے نہ کریں ازاداروں انہاں قدماتے پچھے ٹرد آیا اپنا زخمی مو شبید زخمی قدماتے رکھ کے بھی آ دے آپ لتھیں یا میری کا یردی سیدہ دے مرتجز نہ روحا یو جائے جتے ساری رات میری امہ زہرہ والا نال بہاری دیں والا انہیں اول تو آخر عرض دار دی ہائے نکل گئی ہے ایرانی عالم دین تے کسے بندے سوال کیتا انہاں کیا مرتجز دا حسین علیہ السلام تے تا احسان ہے حسین دیاں بہنہ تے کڑا احسان ہے جس بندے دیجڑ تے ہائے نہیں نکلیں ہو سکتے اس جملے تے تیری عبادت ہو جاوے او بڑے ہی رنے تے انہاں روح کے فرمایا اللہ دے اس جہان ہے انسان دی موت دی اطلاع انسان دین دے جنہ مظلوم لہ گی ہے نا اے ٹردہ ٹردہ خیام دے بوہتے آئے اندھی ڈھلی ہوئی زین کٹیوں یا واقاں ٹردیوں یا رکاوان خیام دے دارتے ہنک مار کیا دے پر چامڑی ہوئی بھی را مری گئی ہے بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی انشاء اللہ پڑے کسے جو میں چھائے نہ کڑے پر چامڑی ہوئی بھی را مری گئی ہے مظلوم دے زخمی قدمہ تے مو رکھیا سکتے رو کے پیاتے مولا مولا میں پاسا لہنا مولا ہمانا میرے بازو نال کوئی نہیں مولا اگر میرے بازو نال ہو میں نا مولا اوکھا تے بھا میں سوکھا ہک وار میری زین تے چڑھا مولا میں تن ایتھو لہوے سا دور لہوے سے شبیرہ دے کن لہوے نے یادے اٹھاوی رجب جتھو چڑھایا ہا سیدہ دے حسن بھرا دی کبرتے حسن بھرا میں نکھیسی آپ والنا ہیں میری زینہ بنو شامیہ چکلہ چھوڑا ہے مرحبا بسم اللہ بابا ایڈی سوڑی ہائے کرنا لے شاہلا پڑے کسے گھوں میں چاہے نہ دھو مظلوم فرمایا مرتجز تو ٹور جا میری نماز دا وقت قریب ہے یادے ہیں مولا اگر نماز دا وقت قریب ہے وقت تو کعبہ بن کے سجدہ دے میں حاجی بن کے تیرا تواف کرے اسے لے مظلوم زخمی متھا چاہیات غریب پیادے ہی جو وفا اسے لے جدا میرا ریحی کوئی نہیں سیدہ دے جا مرتجز میں تیرے نال وعدہ کرنا قیامت تک ضربا میری یا پڑی دیا راسن شبی تیری نکل دی راسن بولو وعدہ سچ ہے یہ کوئی نہ امام دا رون دے تیبولین دا نہیں سیدہ دے کی نظران دے رو کے پیادے چادر دے جاؤ بھلا ہوئے پرانے زداران دی ہائے نکل گئی ہے سیدہ دے کیڑی چادر دے جاؤ رو کے پیادے مدینے دے شہرہ تیری امہ زہرہ چادر اچھ کھوایا ہے تیرے رو رو کے عدی مرتجز خیال رکھیں اے ہو چادر ہے جہاں نبیہ ہاتھ نہیں لایا تیرے میں رو کیا کیا مخدومہ میرے تیتنی کرم نوازی کیوں تیری ماں رو کے عدی مرتجز خیال رکھیں جدا کلہ رہ جاوے نا وات چھوڑی نا مرحبا مرحبا مظلوم فرمایا ٹھوڑ جا میں تیرے تیرہ دیا سر چھو جی پہلا وین سناما ایک روایت دے مطابق امام حسین علیہ السلام دے رہوار فراد دے پانچ داخل ہو گیا آسی کڑا جدا بہر میں امام دے قابدی چھت زبور ہو سی امام اسنو قابدی پشت علی دیوارے چھو برا مت کرسے توڑا زین ہو سی جی میں تسی سوننے چاندی دے زیور نہیں نہیں اندھی ڈھلی ہوئی زین ہو سی کٹیوں یا واگاں دھوٹیوں یا رکاباں باہر میں اندھی نالین تے مورا کیا کھر سی آمیں میں کھاں کہیں تیر مارے آہا مرحبا مرحبا اللہ توڑی ہائے قبول فرما ہے ازادارو انو احالت منظر انو ترے سال تے ست مہینے دی مریم کربلا تسکین شبیر جھولی چمٹی پاکے پھوکی کو لائیے دے رو کے پیادی پھوکی اماں اماں باپے پڑھ دیا نماز اماں پانی ہوئے ہا اسھر نو دیر نلگے ہا اماں میں باپے دے تیم ممکان مٹی لے وے دیا اماں جڑے ویلے باپا نماز پڑھ سینا اکبر عباس کاسم دی موت دی مکیوی پچھا جا اماں سوماں تے تو کیا کرے سے رو کے پیادی اماں جڑے ویلے باپا نماز پڑھ سینا جڑے نمازی بیٹھیو اماں باپا سجدہ کرسی دے باپے دے پیر اسن پچھا اماں میں باپے دے پیری کھٹسا جڑے ان مارے ناسی ان دی منت کر کے کے سائن جھڑ نہ مارے نکبر دی موت کھا گئے مرحبا متقلمہ بالقرآن سینڈ فیزہ نونار علا کے ٹرپی کہیں گھوڑے دے سجیوں لنگ دیئے کہیں گھوڑے دے سکھبیوں لنگ دیئے اوکھے لفظ آگئے انشاءاللہ میں پڑھ لماں ازادارو ایک شامی نظر آئے بی بی ادیئے یا شیخ حل رہتا ہے ابھی او بندہ خدا کتھا ہی میں اجڑی دا بابا رٹھا ہوئی ازادارو ایس ظالم ظلم دی ایک تحریر لکھیئے کلم دنوں اتنی تیز ہاں سیاہی کاغذ دو پہر آگئیے تلیاں ٹیک اٹھئیئے نکے نکے ہاتھ جڑ گئے رو کیا دیئے مارتا لے آئیے ہونتا دسا میرا بابا کڑھی جاہتے لگتا مرحبا مرحبا ہائے بلند کرے اے زندگی دا کوئی پتہ نہیں کڑھی جاہتے مک جاوے ازادارو لگی آئیے لگی آئیے پیو تو چند قدم دور آکے کھڑ گئی مظلوم دینوں نہیں بھلایا رو کے پیادی امم امم بل جلو بابا نے سڈیندہ تھی پہلا قدم چایا کربلائے سرخ اندھاری کھل پے تھی دوسرا قدم چایا فرادیا مچھلیاں تڑپ تڑپ کے پانی تو بہرائیاں تھی تیسرا قدم چایا جتنے حیمانن رسیاں ترڑا کے جنگلن مو کر گئے ازادارو تھی چوتھا قدم چایا شیئن سنیوں جبریل تاج لہا کیا دے حسین اللہ پی آدھائی میری جنت پہی ڈھان دیئے حسین اللہ پی آدھائی جو منوانے منوال ہے جو لکھو منے لکھوال ہے حسین اللہ پی آدھائی جلدیکار دینوں پچھا بلا ازادارو تیر لگ دے رہے نہ غریب تلیاں ٹھے کے اٹھ دایا بھائیں ودا گیا دے والا سیادہ دے میں غریب مرحبا مرحبا لیدیاں دھیاں رازی انہیں لگیا یہ لگیا یہ آکے پیوں تُو چاند قدم دون کھڑ گئی ہے سیادہ دے ماسوما جو گئی ہے گال کیوں نو لگ دی اچھا رو کیا دے بابا تیران دیاں کانیاں لگ دیا ہے سیادہ دے میری دھی تُو لازا انتظار کر میں تنجا بڑھا دینا ازادارو مظلومیں گربلا تیر چھکنے شروع کی تے ازادارو کلنے تیر نہیں آئے مظلوم دا گوشتی باہر آیا ہاتھ بن گیا دیئے میں مٹیاں دے سم ویسا مرحبا لیدیاں دھیاں رازی انہیں ایک منزل بلند کریے تُن پیوت دھی دی آخری ملکہ سنا ماں ازادارو پیوت ہی گلناں پے کر دیا ہے نیکن مگروش میر گمینہ گلناں نہیں بیاں دا بنجر نوں گلد چاڑ کے چکڑ دا دے کنڈ مگیراں گیا دے حسین کے دھنا لگ لہا کرے دا ہے جی میں کاتل نوں آدیاں ڈٹھا شبیر دھی نوں لگایا تی دھی دا متھا چوم گیا دے میں انہیں انوی پتر اوہ مرائی بیٹھائی بان بربا دوچال سیادہ دے ہوا گیا ہے جیندے روب کنوں نہیں ماما با سبھالے سیادہ دے ظلم کر سی مرحبا علی دی آدھیان راضی انہیں سیادہ دے سکینہ میری موق گئی ہے تھی کوئی اسرار نہیں کیتا چپکار کے فضاد نال کر پئی دھی دی آندھی ہوئی مٹی دے نال مظلوم تیمم کیتا سار سجد جرکھیا غازی در گیا جھا کے لہ گیا ہے اے کت دا پتر پہلے ٹور پھر کے ویدار اے کت دو مارا آئے تا سارا زخمی ہے اے حرام زادہ دے من شبیر دیاں ظلوفہ تلے سوہنی گردن نظر آئیے اس حرام زادے خنجر دے چونجنال شبیر دیاں ظلوفہ ہٹایاں ظالم پہلی ضرب ماری ہے من دریات حکلاش ہے جنرے بازوں نال کوئی نہیں غازی دیاں کٹیوں یا رکانچوں آواز آیا ہے ہائے چوب کھا گئے میں نو بھین بھیرا دے ویچ جنگل کر وہ بھلا آئے غازی آدھ اونک اللہ رہ گئے مرحبا آلی دیاں دیاں راضی انہیں ظالم آدھ میں کوئی حیاء نہیں کیتا جڈان دوچھی ضرب ماری ہے اٹھارہ سیل جوان مستڑ پیے ظالم آدھ جڈان چوتھی ضرب مار کے خنجر پٹیاں دٹھا زخم تو ہویا پر رات نہیں نکلے ایک مینا دے شبیر میں شرابی لکیا ہویا ہے ظالم آدھ میں تن ضرب مرے ناں زخم تو ہوندھ پر رات نہیں نکل دیاں سیادہ دے کانڈکار میں جواب دے وان کہ یاد کرے سے کسے سکھی نال تیرا واپیا ظالمہ دے میں جیڈے ظالمہ میرے ہاتھ چو خنجر ڈھے پیا سیادہ کلمار کی آدھے اممہ میری کردن تو ہاتھ چا غریب آدھے ایک لہذا میں کو ہائے کتل نہ کر میں کرنے سے تکبال سیادہ دے میرا نانا کرو آزادہ رو جڈانہ وی زرب چلیے دھیمن دریاد دوڑیے رو رو گیا دیے بیٹھا سائیاں کڑ کڑ ہائے وہ کتل کرنے میرے پیوکوں شما رکمینہ اچھا رو گیا دیے ہر ضرابت تڑا الہی مجلس حضان قبول مجلس حضان قبول مولینہ